موسیقی اسلام علیکم فرینڈ میں فرزان امیمن رمضان اس پیشن میں آپ کے لئے لے کریں میں شامی کواب کی ریسپی جو آپ کی کواب جو کریسپی بھی بنے گی اور لچھے دار بھی بنے گی تو چلتے ہیں اس کی ریسپی کی طرف کہ لچھے دار اور کریسپی آپ شامی کواب کو کس طریقے سے تیار کریں گے یہاں پر میں نے لے لیے گول والے لال مرچے اس کے ساتھ ہری میرے چھلاوہ لسن سابود دھنیا زیرہ اور لے لیے ہم نے چنے کی دال چنے کی دال یہ ایک کلو ہے دو گھنٹے پہلے میں نے اسے بھگایا تھا تو یہ دو گھنٹے بھگنے کے بعد اس کا یہ ریجورٹ ہے اب آپ لوگ کو کواب کے اندر لچھا نہیں آتا ریشا نہیں ہوتا تو آپ لوگ بوٹی کو چھوٹی چھوٹی کاٹ لیتے آپ نے اس طریقی کی بڑی والی بوٹی رکھنی ہے دیکھیں اس طریقی کی درمیانی بوٹی ہونی چاہیے تو آپ کی کواب میں بھی لچھا ہے اب یہاں پر میں نے شامیل کر دیئے گوش اس کے ساتھ لال مرچے اس کے ساتھ ڈال دیئے زیرہ سابود دھنیا اور اس کے ساتھ ڈال دیں گے لسن ہر مرچے چھوٹی والی پتلی والی جواتی وہ ڈالیں گے ایک یا ادھر ٹکڑا ہم ادھرک کا بھی اس میں شامیل کریں گے آپ اچھی طریقے سے گوش کو جو ہے نا پانی میں جوش دے لیں گے تاکہ ہمارا گوش آدھا کچھا پکا پک جائے اس کے بعد اس میں ہم چنے کی دال شامیل کریں گے یہاں پر میں نے شامیل کر دیا ہے نمک نمک آپ نے بہت ہی احتیاط سے شامیل کرنا ہے کیونکہ اگر آپ زیادہ ڈال دیں گے نا تو کم نہیں ہو سکتا آپ اگر مسالہ چکھ لیں گے کم ہوگا آپ تھوڑا سا اور شامیل کر دیں گے اب ان سب چیزوں کے اندر میں ڈال دوں گے پانی اور اسے ڈھک کر گوش کو آدھے گلنے تک پکا لیں گے تو یہاں پر میں نے ڈھکن کھولا ہے آدھے گھنٹے بعد ماشین لائے ایسی خوش گوا رہی ہے کہ میرا پورا کچن میک گیا یہ ڈال میں نے آپ کو بتائی نا کہ دو گھنٹے پہلے بھگا کے رکھی تھی پانی اس کا میں نے پھینک دیا ہے اب یہ ڈال کو اس کے اندر شامیل کر دوں گی تو آدھی کچھی ڈال جو گرم پانی میں ڈالا تھا نا اس کی وجہ سے یہ آدھی گل چکی ہے اب آپ کی ڈال کو اتنا ٹائم نہیں لگے گا ایک گھنٹے کے اندر یہ آپ کا گوش اور ڈال ایک ساتھ گل جائے گی یہاں پر میں ہلڈی بھی اس میں شامیل کر دوں گی ہلڈی میں بھول گئی تھی ہلڈی ڈال کر بھی اسے اچھی طریقے سے ہم میکس کر لیں گے اب اس کے آپ کو بتائی نا آپ کے کواب جو ہے کریسپی کس طریقے سے بنیں گے تو آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے ایک کپ چاول کا جس کی وجہ سے آپ کے کواب بہت ہی کریسپی بنیں گے ایک بار میں نے کہنے پہ آپ نے چاول ضرور شامیل کرنے بھگا کر اب یہاں پر دیکھیں میں نے لے لیا ثابت گرم مسائلہ جس میں لیے میں نے بڑی الائچی لونگ چھوٹی الائچی تش کے جو ڈنڈیاں آتی ہیں وہ اس کے ساتھ میں نے ڈال دیا ایک چھوٹا سا جائی فل کا ٹکڑا جو کواب کی خوشکو کو چار چاند لگا دے گا اب اسے اچھی طریقے سے آپ نے کر لینا ہے میکس ڈککن کو ڈک دینا ہے آج کو کر دینا ہے میڈیم تو یہاں پر یہ ایک گھنٹہ ہو چکا آپ دیکھ سکتے ہیں پانی خوشک ہو چکا ہے اور دال اور مسائلہ مرے سارے گل چکے ہیں اب اسے ہم اگر آپ کے بعد چوپر ہیں تو چوپر میں چوب کر لیجئے میں نے یہاں پر اسے چوپر کے ساتھ پیس لیا ہے اور میں نے دھنیا پودینہ نہیں ڈالا تھا دھنیا پودینہ اور ہری مرچے کاٹ کر اب میں اس کے اندر شامل کر رہی ہیں اسے اچھی طریقے سے آپ نے میکس کر دینا ہے اور ایک بات اور اگر آپ ان کوابوں کو سیف کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں پیاس کٹنگ کر کے نہیں ڈالیں گے اور اگر آپ کو اسی ٹیمی سے فرائی کرنا ہے تو آپ اس کے اندر ایک عدد باریک کٹ کر پیاس بھی شامل کر دیں تو کواب کا ذائقہ بہت ہی مزے کا لگے گا بس اسی طریقے سے آپ نے گول گول ٹکیاں بنا لے دی یہاں پر دھیر ساری ہماری سامی کواب تیار ہو چکی ہے رمضان میں ہم بنا کر پہلے سے رکھ دیں گے تو آپ لوگ عبادت بھی کر سکتے ہیں قرآن پاک پڑھنا ہوتا ہے گیس نہیں ہوتی سب سے بڑا پروبلم گیس بھی ہے تو آپ کو بالکل آسانی کے ساتھ آپ اپنا دسترخان تیار کر سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں میں نے اسے ڈش کے اندر رکھا تھا کھلے کھلے طریقے سے اور ڈی کے اندر اسے برف بنا لیا اب برف بنا کرنے کے بعد آپ کی مرضی ہے اسے آپ جس طریقے سے رکھیں گے نا یہ آپس میں چپکیں ہی نہیں تو یہاں پر میں نے ایک بیگ لے لیا اور اس کے اندر میں نے اچھی طریقے سے لگا کر رکھ دوں گی اب یہاں پر میں تین چار کوابیں آپ کو فرائی کر کے بھی دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں نونشٹک کا میں نے توا لیا ہے اس پر تھوڑا سا اویل شامل کیا ہے ایک قدرد انڈا پینٹا ہے اور وہ انڈے کے اندر ڈیپ کروں گی اور اسے میں فرائی کروں گی تو جب ایک طرف گولڈن کلر آ جائے گا تو ہم اسے دوسری طرف پلٹ دیں گے اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں دوستوں کا ذائب شیئر بھی کر دیں آج آپ لوگ کے لئے لے کے آئے ہوں میں سموسا کی ریسیپی کیمے کے سموسے جو بہت ہی مزیدار لگتے ہیں اور اگر سموسے نہ ہو دسترخان پہ رمضان میں تو ہمارا دسترخان ادورہ لگتا ہے تو چلتے ہیں سموسے کی ریسیپی کی طرف اس کے اندر آپ کو یہ ٹیپ بھی بتاؤں گی کہ اسے آپ نے کس طریقے سے سموسوں کو موڑنا ہے اور بھرنا ہے کہ آپ کا اوئل بھی اندر نہیں جائے یہاں پر میں نے کڑائی لے لیے گرم رکھ دی اور اس کے اندر ڈال دی ایک چمچ جتنا اوئل اوئل آپ نے بلکل زیادہ نہیں ڈالنا بلکل کم ڈالنا ہے اور اس کے اندر یہ میں نے ڈال دی ہاری والی پیاز ہاری پتو والی پیاز ہوتی یہ اس کا اوپر کا حصہ بس آپ نے اسے شریف سوٹے کر لینا ہے نرم کر لینا ہے باقی نہ بھرون کرنا ہے نہ کچھ کرنا ہے بس تھوڑی سی دیر اسے گھمانا ہے اس کے اندر شامیل کر دینا ہے کھیما اس کے ساتھ ہی شامیل کر دوں گی سارے مصالے منا وزیرا کٹر دھنیا اس کے ساتھ چاٹ مسالہ کٹر مرچ مرچ تھوڑی کم لگتی دو چمچ بھر کے ڈال دی اس کے اندر شامیل کر دیا ہے نمک آپ ڈال دیں گے اس کے اندر مرچ میں نے پانی کوئی نہیں ڈالا ہے کھیما نے اپنا پانی خود چھوڑا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ کھیما جو ہے باریک مسین کا پیسابہ ہوتا ہے تو اسے گلانے میں ٹائم نہیں لگتا اب ان سارے مصالوں کو آمیں کر لینا ہے مکس اتنا مکس کریں گے کہ کھیما پیاز اور یہ مسالے جو ہے سارے ایک جانو جائے کھیما میرا آدھا کلو ہے اور آدھا کلو ہی میں نے پیاغ لی تھی یہاں پر میں ہلتی بھول گئی تھی تو اب اس کے اندر میں ہلتی بھی شامیل کر دیتی ہوں یہاں پر شامیل کر دیں گے اس کے اندر ادرک لسن کا پیس دو چمچ بھر کر بس اسے اچھی طریقے سے آپ نے مکس کرنا ہے اور بھوننے کے لیے ڈک کر رکھ دینا ہے تو اس کے اندر پانی جو چھوٹے گا اسی میں ہی آپ کا کھیما تیار ہو جائے گا یہاں پر دیکھیں پانش ویٹ کے اندر یہ میرا کھیما جو ہے ریڈی ہو چکا ہے اب یہاں پر یہ جو پتے ہوتے ہیں ہری پیاس کے وہ میں نے بارک بارک کٹنگ کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے بارک ہیں آپ کو ابھی تو یہ بہت سارے لگ رہے ہوں گے کہ بہت زیادہ کھیما کے مقدار کم ہے اور ہم نے ہری پیاس جو ہے بہت ہی ڈال دی لیکن جب میں آپ کو ڈال کے یہ میکس کروں گی پھر آپ کو پتا چلے گا کہ نہیں بلکل نہیں زیادہ لگ رہے اور یہ سمو سے اتنے مزے کے لگیں گے کیا آپ یقین ہی نہیں کریں گے کہ اتنے زیادہ آپ نے کم آدھا کلو کیما کے اندر آپ چالیس سے پچاس سمو سے بنا سکتے ہیں تو یہاں پر جو پیاس کے پتے ڈالے اور تھوڑی دو اسے ڈھک کے رکھا تین منٹ کے لیے آپ اس کے اندر شامل کر دیا میں نے دھنیا اور پودینہ اور اسے میکس کرنے کے بعد ڈال دیا میں نے پسا ہوا گرم مسالہ تو واو کیا خوشبو آ رہے اور چولے کو بند کیا آپ فیلنگ ہم اس کے اندر بھر کے آپ کو دکھاتے کیما آپ نے تھوڑی دیر نکال کر تھنڈا کر لینا ہے پھر آپ نے اسے سمو سے کی پٹیوں میں بھر لینا ہے تو یہاں پر دیکھیں اس طریقے سے آپ نے پور کو ہاتھ میں لینا ہے اور یہ طریقے کا یہاں پر میں آپ کو دو تین طریقے اور بھی بتاؤں گی آپ لوگوں نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے ویڈیو کو بھگا کے مد دیکھیں گا کہ آپ کو سمو سے کی بھرنے کی فیلنگ سمجھنا ہے یہ دیکھا آپ نے سارے کونے میرے پے کچھ یہ دوسرا طریقہ آپ نے ہاتھ کے اندر پور کو لیا یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اس سے گھما لینا ہے یہ گھما ہے آپ نے اور اس سے پکڑ لیا اب آپ نے چمچ کی مدد سے ڈال دیں یا ہاتھوں کی مدد سے ڈال دیں میری عادت وہ ہاتھوں سے کرنے کی ہے تو مجھے چمچ کی سمجھ نہیں آتی تو یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے فولڈ کرنا ہے پھر کونے پے آپ نے اس سے تھوڑا سا لئی لگانا ہے اور اس سے یہ کر دینا ہے پے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کے سارے کونے چاروں طرف وہ پے کیوں گے یہ دیکھیں آدھا کلو کیما آدھا کلو پیاس کے اندر میرے یہاں پر پچاس سمو سے تیار ہو گئے اور سمو سے کو آپ کو پیکنگ کرنے کا طریقہ بھی میں بتا دیتی ہوں کیونکہ اگر آپ یہ سمو سے تیار کریں گے اسی وقت کسی بھی بیک میں ڈالیں گے تو سمو سے آپ اس میں چپک جائیں گے اور نکالتے وقت آپ کو بہت ہی پریشانی ہوگی تو آپ نے پہلے کھلے برتن میں رکھ کے اسے برب بنا لینا ہے اور اس کے بعد آپ اسے جیسے مرضی چاہے رکھیں یہ نہیں چپکیں گے نہ چپکیں گے نہ ہی ٹوٹیں گے دیکھا میں کتنے اچھے طریقے سے اس کو پٹک پٹک کے ڈال رہی ہوں تو یہ دیکھیں ورنہ آپ کے سمو سے اس طریقے سے رہ سکتے ہیں اگر برف والے نہ ہوں تو بس اسی طریقے سے آپ نے پیکنگ کر کے اور آپ نے رکھ دینا ہے پورا رمضان کا مہینہ عبادت کرتے ہوئے آپ ان چیزوں کو انجوائی کر سکتے ہیں اب آپ کو یہ فرائی کر کے میں دکھا دیوں کہ جس وقت اگر آپ کے کونے کھلے رہ جائیں گے اور فرائی کریں گے آپ سمو سے تو آپ کے سمو سے کے اندر سے اوئل نکلے گا اور کھانے میں یہ مزا نہیں دے گا اوئلی بہت زیادہ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سمو سے پر کلر آ چکا ہے گولڈن کلر کے سمو سے کریسپی بنتے ہیں تو آپ لوگوں نے سمو سے کو جلانا نہیں ہے اسی اسی صورت پر آپ کو خوبصورت لگنے لگیں اسی وقت آپ کو نکال لینا ہے آج آپ لوگ کے لئے لے کریں رمضان شپیشل میں چیز مرچوں کی ریسپی جو آپ بنائیں گے تو بہت ہی مزے کی بنتی ہیں اور یہ کوئی یقین ہی نہیں کرے گا آپ نے اس چیز مرچوں کو گھر کے اندر تیار کیا ہے تو چلتے ہیں اس کی ریسپی کی طرف یہاں پر میں نے آلو لے لیا آلو کو بوائل کر لیا تھا اور آپ لوگ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جب آلو آپ بوائل کریں تو چھلکے کے ساتھ بوائل نہ کریں کیونکہ اس کا بیٹر جو پتلا ہو جاتا ہے آلو اندر میں پانی کو پی لیتا ہے تو آلو کو چھل کر بوائل کیا تھا اور اس کے بعد اسے میں اچھی طریقے سے دیکھیں پیس کروں گی اسے میں نے پیس کریا ہے اب اس کے اندر شامل کر رہی ہاری مرچیں پودینہ اور ہرادھنیا اب ڈالیں گے اس کے اندر مین چیز ہے وہ ہے انار دانہ آراندارہ بھی اس میں اندر بہت مزے کا لگتا ہے یہاں پر بناوہ کٹایوہ زیرہ ڈالیں بناوہ کٹایوہ دینیا اور اس کے ساتھ شامل کر دیں ہم نے کٹر مرچ آپ ڈالیں اس کے اندر دو چمچ بھر کر لیمبو کا رس اس کے ساتھ شامل کر دیں گے نمک نمک آپ نے اس میں دائیکہ پر ڈالنا ہے اب اس ساری چیزوں کو ہمیں کر لینا ہے مکس بیٹر کو اکتا مکس کریں گے کہ مسالہ اور بیٹر ہمارا اچھی طریقے سے مکس ہو جائیں اس سے رکھ دیتے ہیں سائیڈ پر اب ہم نے لیے پکوڑا مرچ بڑی والی مرچ اب میں آپ کو بتاتی ہوں اس طریقے سے آپ نے بیچ کے اندر چیکہ لگانا ہے اور اس کے اندر جو بیج ہوتے ہیں اس سے آپ نے ساف کر لینا ہے آپ جس طرح یہ بیج نکال دیں گے تو آپ کی مرچی کا تکھاپن ختم ہو جائے تو آپ نے یہ سٹپ مس نہیں کرنا ہے یہ دیکھیں اور اس مرچی کو کھولینا تا طریقہ بھی آپ کو بتا اگر آپ نے دو آتوں سے کھولینا تو آپ کی مرچی بیچ سے کریک ہو جائے مطبع ٹوٹ جائے گی تو آپ نے انگلیوں کو نیچے رکھنا ہے انگوٹہ سے اوپر اسے ہو دبانا ہے جیسے پانگوٹہ رکھ دبائیں گے مرچی کھول جائے گی بس یہاں پر میں نے چیز لے لی تھی اس کے دیکھیں اس طریقے سے سلائس کر لیے لمبے لمبے پیس تو آپ کی جتنی مرچیوں آپ اسی طریقے سے چیز کے سلائس کاٹ لیں یہ جس طرح آپ مرچی کو دانتوں میں چبائیں گے اور اس وقت چیز آئے گی تو آپ کو کوئی بلکل منفرت ذائقہ دے گی آپ یہاں پر جو آلو کا مسالہ آپ نے تیار کیے وہ اس کے اندر ڈالیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے مرچی کو کھول لیں مرچی کے ساتھ زبرزستی نہیں کرنی ورنہ مرچی آپ کی بیٹ سے پھر جائے گی یہ دیکھیں آپ اس کے اندر اس طریقے سے آپ نے مسالے کو دبا کے اندر ڈال دینا ہے اور اس طریقے سے چیز کی سلائٹ رکھ دینا ہے یہ دیکھیں اب آپ نے اس کو بھی کھولا نہیں چھوڑنا ہے ورنہ اوئل کے اندر چیز پگل کے باہر آ جائے گی آپ نے اوپر سے تھوڑا سا یہ مسالہ ڈالنا ہے اور انگلی کی مدد سے اسے ڈد دینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے مرچیوں کو تیار کرنا ہے میں یہاں پر ساری مرچیوں کو اتنا گھوٹیں گے کہ اس کے اندر کوئی گھٹھلی نہ رہے اب میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ دیکھیں اب آپ نے اس بیٹر کے اندر اسے ڈیبو دونا ہے اور پھر آپ نے اسے ڈال دینا ہے بیٹ گرم پہ تو یہ دیکھیں اچھی طریقے سے اسے آپ نے بیٹ گرم پہ کوٹ کر لینا ہے جب تک میں ان ساری مرچیوں کو کوٹ کرتی ہوں تب تک ادر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے تو چینل کو سپریپ کر دیجئے گھنٹی کے بٹن کو آل پہ جا کے سیٹ کر دیجئے تاکہ میرے آنے والی تمام ریسیپیز آپ کو بہت سانی دیکھنے کو مل سکیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر مرچیاں میں ساری کوٹ کر چکی ہوں اور اسے تھوڑی در کے لیے ڈی فریزر میں رکھنا ضروری ہے آدھے گھنٹہ آپ نے اسے ڈی فریزر میں رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اسے نکال کر فرائی کرنا ہے تو یہاں پر اوئل کو آپ نے بہت زیادہ گرم کر لینا ہے اور اس کے اندر آپ نے اس طریقے سے مرچوں کو ڈال دینا ہے آپ کو اگر یہ مرچوں کی ریسیپی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں کمنٹ کر دیں دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں آج آپ کے لیے لے کے ہوں میں رمضان سپیشل میں بہت ہی یونک چارٹ کی ریسیپی جو آپ ایک بار بنائیں گے تو سب آپ کو بار بار اس چارٹ کی فرمائش کریں گے یہ بہت ہی آسان سی چارٹ ہے ہر چیز آپ کے گھر میں موجود ہے اور اس سے اتنی زبزز چارٹ بنے گی تو چلتے ہیں اس ریسیپی کی طرف تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے لے لیے کالے چنے چنے تو اکثر ہم لوگ رمضان سے پہلہ ہی بوائل کر کے رکھ دیتے ہیں اب اس میں شامل کر دیا ہے ایک قدر آلو کٹنگ کیا ہوا اس کے ساتھ ہی شامل کروں گی باریک کٹا ہوا ٹیماٹر اس کے ساتھ ہی ڈال دیں گے کھیرا بھی ان چیزوں کے ساتھ ہمیں شامل کرنا ہے اس کے اندر چاٹ مسالہ چاٹ مسالے کے ساتھ ہی اس کے اندر شامل کریں گے املی کا گودا جس کے بیج ہم نے نکال لیا تھے صرف املی کا پانی ڈالنا ہے نہیں تو کھاتے وقت بی جائیں گے تو آپ کے دانت ہیلا دیں گے اب یہ وہ علی چٹنی ہے جو میں نے سوکے مرچوں ہیں چھوٹے گول والے مرچاتے وہ بنا کے سیف کیے اور اپنے چینل پر میں نے اپلوڈ بھی کیے تو آپ لوگ انہیں ایک بار اس چٹنی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اب اس کے اندر ڈال دیں گے ممرے جو چنے والے کے پاس ملتے ہیں چاول کے دانے اب اس کے اندر آپ نے شامل کرنا ہے جو سیو جو نیمکو والے کو پاس ملتی ہے بس ان ساری چیزوں کو آپ نے کر لینا ہے میکس نمک کی اگر ضرورت ہو تو آپ تھوڑا سا نمک ڈال دیں اوپر سے لیمبو کٹ کے نیچو اگر آپ لوگ یہ چارٹ کی رسیپی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں کمینٹ کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں آپ کا کمینٹ کر دیں اوپر جا کے گنٹی کے بیٹن کو سیٹ کر دیں تاکہ آپ کو میرے آنے والی تمام رسیپیاں بہ آسانی دیکھنے کو مل سکے ملتے ہیں ایک نئی رسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ آفیس دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا ڈیوین سارا خیال رکھئے گا ہے نا یونیک اور مزیددار سی چارٹ